اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ریل پریکٹیکل یوٹیوب چینل میں تمام دوستوں کو حشم دید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ جناب پارا اور نکرا کو بھوکا کر کے ہم نے بارہ گھنٹے جو ہے نا وہ پکایا ہے تو اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے ہم نے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھا تھا تو اب ہم اس ٹیسٹ ٹیوب سے گرا نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کس طرح کی گرا نکلتی ہے یہ طریقہ کارجی کس گرا کے نکالنے کا تو اس طرح گرا نکلتی ہے اور یہ سنگڑ گی ہے گرا تو انشاءاللہ امید آئے یہ دورانے چکر میں یہ چکر کا دوران بھی جو ہے نا یہ انشاءاللہ کم نہیں ہوگی یہ دیکھ لیں جناب یہ آپ کے سامنے ہے تو اس کے اوپر ہم نے ایک یہ ٹیسٹ ٹیوب میں نا پارا اور اپنا نکرہ ڈال کے تو اس کے اوپر ایک داب ڈالی تھی نکرہ پارا کی اور سینکھیا کی تو وہ ہم نے داب جو ڈالی تھی وہ ایک طولہ ڈالی تھی اور یہ دیکھ رہے ہیں جی باوزن ہے جناب ہمارا یہ نوے گرام پارا اور دس گرام جو ہے وہ نکرہ ہے جناب تو یہ جناب ہماری باوزن نکلی ہے اور یہ اس کو چیک کرتے ہیں جی یہ دیکھیں جناب یہ ٹوٹتی بھی نہیں اور یہ دیکھیں جی یہ بڑھتی ہے جب اس کے اوپر کوئی چوٹ لگائی جائے تو یہ بڑھتی ہے یہ ٹوٹتی نہیں ریزہ ریزہ نہیں ہوتی یہ جناب ہے یہ ہمارا ایک چھوٹا سا تجربہ تھا تو ابھی ہم اس کو چیک نہیں کریں گے ابھی اس کو کچھ مزید جو کوئی داب ہے اس میں رکھ کے چیک کریں گے کہ یہ گرہ کیا کرتی ہے اس میں سے تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہم نکر یہ جو پارے کی جو نکرہ ہے یہ نکرہ ہی ظاہرہ بنے گی تو اس کو ہم تھوڑی سی لے کے تو چیک کریں گے کہ اس میں اڑان کتنی ہے تو آپ جو تمام دوست ہیں وہ بھی جناب ہمیں اس کے مطلق رائے دیں مشورہ دیں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس کو ڈریکٹ چکر دینا چاہیے یا اس کو کسی داب میں بکانا چاہیے اور اس کو آگے رنگ وغیرہ کے لیے کیا کرنا چاہیے تو خیر یہ آپ کے سامنے ہے جی یہ چوٹ لگانے سے بڑھتی ہے گرا تو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور اچھا سا پیارا سا کمنٹ بھی کریں تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ